رحمت اللہ علیہ وسلم اس پروگرام کا اور اسی کے تحت ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے چنیدہ واقعات اور منتخب کردہ ہدایات آپ کو سناتے ہیں اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اسلام سے مسلمانوں سے خاص طور سے رسول اکرم سے گمراہ کن پروپگنڈے کی وجہ سے الرجک ہے وہ انصاف کریں حقیقت سے آشنا ہوں گمراہی سے بچیں گمراہ کن پروپگنڈے کی وجہ سے جو اپنے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے نفرتیں اداوتیں اور دشمنی کی آگ بھڑکا رہے ہیں وہ انصاف کرتے ہوئے اس نبی رحمت کی شخصیت آپ کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات سے آشنا ہوں اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کے لئے بددعائیں نہیں فرمائیں صرف ایک موقع پر زندگی میں ایک خاص قبیلے کے لئے رال زکوان اور عسیہ یہ تین قبیلے کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر صحابہ کرام کو بغیر کسی وجہ جرم اشتیال انگیزی یا بغیر کسی معقول وجہ کے جنہوں نے دھوکے سے شہید کر دیا بلا کے لے گئے کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں آپ کچھ مبلغ ایسے بھیج دیجئے جو ہماری قوم کو اسلام کے بارے میں بتائیں رسول اکرم نے بھیج دیے اور بھیجے بھی وہ لوگ جو مسلمانوں میں نہایت اونچہ درجہ اور مرتبہ رکھتے تھے اپنی پاکیزہ زندگی کی وجہ سے اپنی نیکیوں اور اچھائیوں کی وجہ سے اور اپنے علم اور تقوی کی وجہ سے یہ حضرات قرہ کہلاتے تھے ان لوگوں نے دین کے لیے اپنا گھر بار رشتہ دار ناتے دار ماں باپ وطن سب کو چھوڑ دیا تھا اسلام کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوششیں اور محنتیں کی کہ قرآن شریف صرف یاد ہی نہیں کیا زبانی اس کی تعلیمات کو جانا سمجھا اور اس لائق بنے کہ وہ دوسروں کو قرآن شریف سمجھا سکیں بتا سکیں پڑھا سکیں اس کی تعلیمات سے عاشنا کرا سکیں تو گویا کہ یہ منتخب اور نہایت ہی برگزیدہ لوگ تھے ان کے سلسلے میں جو باتیں صحابہ اکرام نے جو زبانے موجود تھے انہوں نے بتلائی ہے ابو خاری شریف میں جس کا تذکرہ کیا گیا تو یہ لوگ دن میں جنگل میں نکل جاتے تھے اور جنگل بھی ہمارے جیسے جنگل نہیں ہوتے تھے عرب کے سہرہ کا جنگل اور وہاں سے لکڑیاں لے کر آتے تھے بین کر توڑ کر سوکھی لکڑیا اور لا کر مدینہ کے بازار میں بیشا کرتے تھے جو پیسے ملتے اس سے اپنے اخراجات نکال کر کہ اتنے کی ضرورت ہمیں پڑی گی باقی ضرورت مندوں میں خرچ کر دیا کرتے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اوچے میہار کے یہ لوگ تھے ایک اور وصف ان کا ذکر کیا یہ لوگ مسجد نوی میں آنے والوں کے لیے جو نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اس زمانے میں مسجد نوی میں کوئی پانی کا انظام تھا نہیں وضو کی کسی کو ضرورت پڑ جائے پانی پینے کی ضرورت پڑ جائے اور مسجد نوی میں ہمیشہ باہر کے لوگ مسافر لوگ آپ کی خدمت میں آتے رہتے تھے تو ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے ہر طرح کے پانی کی ضرورت ہوتی تو یہ حضرات دور دراز سے کوئوں سے پانی لاکر مسجد نوی میں اس کا بندوبست کرتے تھے ایسے بے ضرر بے قصور لوگوں کو دھوکہ دے کر اس ستر کی تعداد میں ان لوگوں نے شہید کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت غم ہوا رسول اکرم نے ایک مہینہ تک ان کے لئے بدعا کی لیکن پھر اللہ رب العزت نے بدعا سے منع کر دیا نہیں آپ بدعا نہیں کر سکتے اللہ رب العزت رحیم ہے قریم ہے غفور ہے ودود ہے وہ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے کس کو ہدایت سے نوازے کس کو عذاب میں ابتلا کرے کس کو جنت میں بھیجے کس کو جہنم میں بھیجے آپ کا منصب یہ نہیں ہے لہذا آپ اس کام کو چھوڑ دیجئے اور رسول اکرم نے اس کے بعد پھر بدعا نہیں فرمائی مکی زندگی میں کئی بار جو بلاکشان اسلام تھے بلاکش ہائے ہائے یہ جملہ کتنا فٹ بیٹھتا اور یہ جملہ کسی اور پر فٹ نہیں بیٹھتا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تو گویا کہ ساری دنیا سے دشمنی مول لے لی ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی اور ساری دنیا نے ظلم و زیادتی کی وہ وہ شکلیں ان کے اوپر آزمائیں اللہ رب رب ہمیں اور ہر مسلمان کو اس امتحان سے محفوظ رکھے یہ انہی کا دل گردہ تھا کلیجہ تھا انہی کی شان تھی انہی کی حمتیں تھی انہی کا ایمان تھا کہ وہ برداشت کر گئے اور انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا ورنہ کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے ہم تو وہ تکلیفیں اور عذیتیں جو انہوں نے برداشت کی ان کی تفصیلات سن کر ہمارے جسم کا رونگٹا رونگٹا روان روان کام اٹھتا ہے اور ایسے موقع پر کئی بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ اللہ کے رسول ان کے لئے بدعا فرما دیجئے اب برداشت نہیں ہوتا تو قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ عیتیں نازل فرمائی تھی ام حسب تمن تدخل الجنہ ولمہ یعتکم مسل اللذین خلو من قبل مستہم البعصہ والذرہ والذلزل اور ان آیتوں نے ان کے ثبات قدمی صبر اور برداشت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ پھر مکہ والے ہار گئے یہ ایمان والے نہیں ہارے لیکن رسول اکرم نے بدعا نہیں فرمائی اور فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایمان والے ایسے بھی گزرے ہیں ان کی قوموں نے ان کو عذیتیں دیں ان کو کھڑا کر کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کی خال کھنچ لی گئی لیکن انہوں نے اوف نہیں کی اسلام کو رسوہ نہیں کیا اور تم ابھی سے حمد ہار گئے ہائے ہائے اتنی تکلیفوں پریشانیوں مسیبتوں کے باوجود رسول رحمت اپنے ساتھیوں کو حمد اور حوصلہ دیتا ہے اور پرانے ایمان والوں کی مثالیں دے کر ان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے اندر سے کہ پھر دنیا کا کوئی ظالم و جابر ان کے حمد اور حوصلے کے سامنے جیت نہیں سکتا ایسے ہی بخاری و مسلم کے اندر روایت موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی یا رسول اللہ ادو علی المشرقین اللہ کے رسول مشرقین پر بدعا کر دیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی درخواست کرنے والوں کو جواب دیا کیا چاہتے ہو میں اپنے مقصد حیات سے پھر جاؤں جاؤں جس لئے میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اس کو فراموش کر دوں اس کو بھول جاؤں فرمایا انی لم ابعس لعانن انما بعست رحمتن تمہیں کیا یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے لان تان کرنے والا بد دعائیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا دنیا میں میرے رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یہ درخواست تمہاری بددعا کرنے کی رحمت کے ساتھ میل نہیں کھاتی اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا کیونکہ رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ میں دعا تو کروں بددعا نہ کروں رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھوں بدخواہی نہ کروں رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کے لیے میں اللہ رب رب کے دربار میں درخواست کروں ہدایت کی ان کے اوپر عذاب کی درخواست نہ کروں یہ ہے رحمت للعالمین رحمت للعالمین نے ظلم اور زیادتی نائنصافی بے رحمی ان تمام چیزوں کی زندگی بھر تردید فرمائی جب تک مکہ میں رہے ظلم و زیادتی کا شکار رہے وہاں کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ باتیں اپنے اوپر سے ظلم و زیادتی کو ہٹانے کے لئے تھی لیکن کیا آپ کو تاجب نہیں ہوتا کہ جو بات آپ مکی زندگی میں فرماتے تھے ظلم و نائنصافی کے خلاف لڑنے اور کھڑے ہونے کی بات کہتے تھے وہی بات آپ نے مدنی زندگی میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد ہزار جانساروں کو پانے کے بعد بھی جاری رکھی ظلم و زیادتی کے لیے رحمت للعالمین کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے بے انصافی کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے نہ آپ اپنوں کے ساتھ نہ غیروں کے ساتھ یہاں تک کے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بھی بے انصافی کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں نہیں قرآن شریف کا ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن شریف کو دیکھتے ہیں کہ وہ حق صدق صداقت بھلائی نیکی خیرخواہی اور انصاف کی تعلیم دیتا قرآن کا اعلان ہے وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ اَلَا عَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هو اقرب للتقوى لیکن اس سے پہلے کی فرمائ یا ایوه الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء شُهَدَاء بالقِسْت شُهَدَاء بالقِسْت وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ کی فرمائ اے ایمان والو زندگی میں اس انداز سے تمہارا رویہ ہونا چاہیے زندگی گزارو تو اس انداز سے گزارو كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ہمیں وقت اللہ کی فرمہ برداری میں تمہاری زندگی گزرنا چاہیے شُهَدَاء وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ اور خبردار دوسری قومیں تمہارے ساتھ دشمنی کریں گی دشمنی کی انتہا کر دیں گی تمہارے بھائیوں کا مسلح کریں گی تمہارے بھائیوں کی ناک کان کاٹیں گی دشمنی میں انتہا کر دیں گی انسانیت سے پیدل ہو جائیں گی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی قوم کی دشمنی ان کی اداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کریں اَلَا اللَّهَ تَعْدِلُو کہ تم عدل و انصاف سے پھر جاؤ اَعْدِلُو هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى عدل و انصاف سے کام لو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے وہ تقوی جو انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت پیدا کرنا چاہتا ہے جس تقوی کی دعوت تمہارے رسول نے دی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ نماز کا مقصد روزے کا مقصد تلاوتِ قرآن کا مقصد زندگی کا مقصد جب قرآن نے تقوی بتلایا رسول نے تقوی بتلایا اللہ نے تقوی بتلایا تو تم اس تقوی سے تقوی کی زندگی سے جو عدل و انصاف سے پیدا ہوتا ہے کیسے باہر نکل سکتے ہو یہ کس کو تبلیغ کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا مال چھین لیا گیا بیوی بچے چھین لیا گئے کلمہ حق کہنے پر ان میں سے بہت سو کی جان لے لی گئی وہ اپنے ملک اور اپنے وطن سے بھگا دیے گئے دوسری جگہ جا کر رہنے لگے وہاں پر بھی ان کو چھین سے رہنے نہیں دیا گیا دنیا بھر کے لوگ جس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اس کا تواف کرتے ہیں اس گھر کی زیارت اور تواف پر پابندی لگا دی گئی ایسی ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو انصاف کرو یہ تقوی کی زندگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھیں اور رسول اکرم کے تربیت یا افتہ صاحبہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں کہ کس حد تک انہوں نے اس فرمان کو مانا ہے اس پر عمل کیا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو انہوں نے تقوی شعاری کی زندگی میں گزارنے کی کوشش کی ہے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں مفسرین میں جو درجہ لمح قرتبی کو حاصل ہے وہ بہت کم مفسرین کو حاصل ہوا ہے وہ اپنی مشہور تفسیر تفسیر قرتبی میں اس آیت کریمہ کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ہم ہر حال میں انصاف کریں گے چاہے ہمارے مقابل مسلمان نہ ہو مشرک ہو کافر ہو یہودی ہو نصرانی ہو سابی ہو آتش پرست ہو غرص کے کوئی بھی ہو چاہے انہوں نے ہمارے بچوں کو غلام بنایا ہو ہماری عورتوں کی بیزتی و بحرمتی کی ہو چاہے ہمارے فوجیوں کیا مسلح کیا ہو ان کے ساتھ کتنی ہی زیادتی کی ہو لیکن ہمیں زیادتی کے بدلے میں زیادتی نہیں کرنا ہے ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں کرنا ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی صدا ان کو ملے گی لیکن ہم ہم اپنے قرآن کی تعلیم سے بے بہرہ نہیں ہو سکتے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے چنانچہ مسلمانوں نے اس کی پاسداری کی اپنی زندگی میں اور اس کی ایک دو نہیں سائکڑوں مثالے ہیں جن میں سے ہم چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے سنن نبی دعود شریف میں ایک روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی آپ نے اہلِ ذمہ ذمیوں مستامنین اور ان لوگوں کے تعلق سے جو اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں اور ہم نے ان کی جان مال کی زمانت دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی زمی کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا اس کی عزت لوٹی اس کی بے آبروئی کی فَأَنَا حَجِجُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تو وہ یہ نہ سوچ لے کہ حکومت ہماری یہ ہم جو چاہیں گے کریں گے یہاں پر جو کچھ بھی کرو گے اگر حکومت وقت تمہیں نہیں روکے گی تو قیامت کا میدان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اور اس کا دامن ہوگا اَنَا حَجِجُهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور میں قیامت کے دن اس کا دامن پکڑ کر اس سے پوچھ رہا ہوں گا کیوں میں نے تجھے منع کیا تھا کسی زمی پر ظلم نہ کر نہ انصافی نہ کر اس کے حقوق کی پامالی نہ کر تو نے ایسا کیوں کیا کیا خیال ہے آپ کا کوئی مسلمان یہ تصور کرنے کے بعد کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف اللہ کے دربار میں مقدمہ لے کر حاضر ہوں گے اور زمی کی طرف سے وقالت کریں گے تو کیا وہ اپنے مقدمے میں جیت سکتا ہے ظاہر ہے کہ رسول اکرم جس کی وقالت کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کا مقدمہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا اور وہ آدمی جس کے خلاف آپ کھڑے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسا پیغام ذرا سی چھوٹی سی حدیث یہ تصور دے کر کہ قیامت کے دن زمیوں کے حقوق اگر تم نے ضائع کیے تو میں تمہارے خلاف مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش کروں گا اور جرہ کروں گا تم سمجھ لینا پھر تمہارا حال کیا ہوگا کیا کوئی مسلمان جس کو رسول اکرم سے محبت ہو اور کوئی مسلمان مسلمان ہو سکتا ہے کیا اگر اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو آج بھی گئے گزرے دور میں مسلم قوم اس گئے گزرے دور میں بھی اس بات کے لیے مشہور ہے کہ مسلمان کی جان چلی جائے مسلمان کا مال لوٹ لیا جائے مسلمان کے گھر میں آگ لگا دی جائے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے بڑے سے بڑا ظلم و زیادتی ان کے اوپر کیا جائے وہ مشتہل نہیں ہوتے برداشت کر جاتے ہیں بڑے سے بڑا ظلم برداشت کر جاتے ہیں لیکن اگر ان کے سامنے ان کے نبی محترم کو کوئی گالی دے بے حرمت کرے آپ پر کیچڑ اچھا لے تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا اس کی اپنی جان چلی جائے والدین بے عزت ہو جائیں اس کے بچے یتیم بنا دیے جائیں یہ سب برداشت ہونے کے باوجود رسول اکرم کی عزت پر حرف آئے یہ برداشت نہیں کرتا تو وہ مسلمان پھر کیسے یہ برداشت کرے گا کہ رسول اکرم اس کے خلاف وقالت کرے اللہ کے دربار میں وہ اس تصور ہی سے کام جاتا ہے ناظرین ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ